مولانا عبدالوحاب مولانا حاج عبدالوحاب کے انتقال پر گہرے دکھ کا اصحار دینی خدمات کو شاندار قرار دیا چیف جسس کا کہنا ہے کہ حاج عبدالوحاب نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دی اللہ تعالیٰ مرہوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس طرح اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول پر فنا کر کے لوگوں کے نفع کا سامان بنے انہوں نے اپنی زندگی کا ہر پل ہر پائی ہر لمحہ اللہ اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا تھا اور اس میں ان کی جان بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے فنا کر کے دوسروں کے نفع کا سامان کرتے ہیں میرے زندگی کے پچاس سال ان کے ساتھ گزرے تبلیغ جماعت کے امیر کا فیصلہ تحال نہیں ہوا مولانا تارک جمیل مولانا عبدالوحاب کی وفات پر رنجیدہ وزیر آزم کا مولانا تارک جمیل کو فون حاج عبدالوحاب کی وفات پر اظہار افسوس وزیر آزم کا کہنا ہے کہ مطور عالم دین مولانا عبدالوحاب کے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا حاج عبدالوحاب کی وفات پر جامعہ اشرفیہ میں تازیتی ریفرنس حاج عبدالوحاب کی خدمات کو خراج عقیدت پیش دعائے مغفرت کی گئی سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ مل کر گرین ٹاؤن میں سونیری بینک لوٹنے کی بڑی واردات ناکام ڈاکوں کی بینک کے تالے اور لوکر سوڑ کر نو کروڑ روپے کی کرنسی اور بیس کلو سے زیاد زیورات لوٹ کر فرار ہونے کی کوشش اطلاع ملنے پر ڈولفن اور پیرو فورس موقع پر پہنچ گئی بینک کو گھیرے میں لے کر پانچوں ملزمان گرفتار کر لیے ہیلمٹ کی پابندی پر عمل درامت کے لیے انوکھا فارمولا بغیر ہیلمٹ کسی بھی موٹر سائیکل سوار کو پیٹرول نہ دینے کی تجویز سی ٹی او لیاقت علی ملی کا کمیسٹر لاہور کو خط پیٹرول پمپ پر قانون کیسے نافذ کرنا ہے کیا طریقہ اکار اپنانا ہے ڈی سی نے پیٹرول پمپس ایسوسییشن کے رہنماؤں کو مشاورت کیلئے کل طلب کر لیا پیٹرول ڈلوانے کیلئے ہیلمٹ پہنے کی شرط شہریوں کا ملازلہ رد عمل ہیلمٹ کی پابندی خوش آئند ہے شہریوں کے تاثرات حکومت پابندی لگانے سے پہلے ہیلمٹ سستے کرے شہری گورنمنٹ نے جو ڈسین کیا ہے جو بھی موٹر سائیکل والے ہیں جو جائیں گے پیٹرول لینے کے لیے ان کو پیٹرول نہیں ملے گا میرا خیالہ یہ پولیسی سیکھ ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ کی گورنمنٹ نے شرط رکھ دیا کہ یہ ہیلمٹ ہوگا فیول دے گا لیکن یہ تو غلط بات ہے کیونکہ کچھ ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر پا رہے ہیلمٹ کے سب یہاں تو ہیلمٹ کی قیمت کم کر دیں جو پہلے تین سو کا تھا آج پندرہ سو کا دو ہزار کا تین ہزار کا ہیلمٹ کے والے سے شرط ٹھیک ہے پر کنٹرول ہونا چاہیے پرائیس پر پرائیس بہت زیادہ جشنے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے سے منانے کی تیاریاں مساجد گلی محلے اور بازار روشنیوں سے سچنے لگے جامعہ نئیمیہ کے زیر احتمام جشنے آمد رسول کا جلوس عاشقان رسول کی شرکت دعوت سلامی کے زیر احتمام فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن مرکز میں عید ملاد النبی کا بڑا جلوس سبس پرچم اٹھائے موٹر سائیکلوں پر ہزاروں افراد کی شرکت پنجاب ہیلت فاؤنڈیشن پہلے مرحلے میں ملازمتوں کے ایک لاکھ مواقع پیدا کرے گی سرکاری ملازمت ہر شخص کو دینا مشکل کام ہے سرکاری نوکری کی خواہش نے پرائمری فیزیشن کے شعبے کو نقصان پہنچایا سبائی وزیر سہت ٹاکٹر یاسمن راشد کا تقریب سے خطاب اسی ہوتیل میں پنجاب ہیلت فاؤنڈیشن کے زیر احتمام کرزوں کی سکین کا افتتہ فیض فیسٹیول کا تیسرا اور آخری روز شہر کی فضاء عدب کی رنگوں سے نکھر گئی میلے میں شرکت کے لیے شہریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ادب پنونی لطیفہ سیاست پر مختلف سیشنز وہی خواب موتبر تھے کہ انوان سے نشست زہرہ ندار ڈاکٹر آریفہ سعیدہ نورل این اور اداکار نورل حسن کی شرکر انوان سے نشست میں شفقت محمود بشرا گوہر احسن اکبار روبینا راؤف حاصل بزنجوں کی فاد حسین سے گفتہ ہو سہر کا یقین کے انوان سے نشست کا احتمام جواد احمد جبران ناصر امار علی جان ڈاکٹر تیمور رحمان اور ڈاکٹر اسامہ صدیق شریف بات کہاں ٹھہری ہے کہ انوان سے بیٹھک سلطانہ صدیقی کاشف نصار آمنہ مفتی اور اسکر ندیم سید کی گفتگو پیز میلا ایک روایت بنتا جا رہا ہے میلے میں بھارت سے مہمانوں کی شرکت پوشائند ہے حکومت سیاحت کو فروق دینا چاہتی ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی میڈیا سے گفتگو سینٹر حاصل بزنجوں کا کہنا ہے کہ یوٹن والی بات صرف امران خان ہی کہہ سکتا ہے کوئی سیاسی شخص یوٹن کی حمایت نہیں کر سکتا موسیقی ساکھیہ رکس کوئی رکس سوا کی صورت کے انوان سے طالبات کی ڈانس پرفارمنس حاضرین نے لا جواب پرفارمنس پر خوب داد دی اکمل قادری نے بانسوری بچا کر خوب داد پائی الحمرہ میں کتاب میلا تاریخ، عدب، سائنس اور جغرافیا کی کتابیں دستیاب بک سٹالز پر شہنیوں کا رش من پسند کی کتابیں خریدنے لگے موسیقی وزیرا پنجاب کی ایڈوائزر اکرم چودری کا شادمان اتوار بازار کا دورہ سیکیٹری مارکٹ کمیٹی فاطمہ بطول بی حمرہ سٹالز پر اشیاء کی قیمتوں کا جائزہ لیا سستے گرم کپڑوں کا حصول لنڈا بازار میں رش لنڈے کے سویٹر، جرسیوں، جیکٹس کے دام بھی مہنگے بازار میں رش کسی نے خریدے گرم کپڑے تو کوئی شوز خریدتا نہ سرائیا موسیقی مسافروں کے لیے خوش خب بھی بی آئی اے نے ایک سال بعد لاہور سے مسکت کے لیے دوبارہ سروس کا آقاس کر دیا مسکت کے لیے لاہور سے ہفتہ وار دو پر واضح جائیں گی چیف اگزیکٹیو آفیسر ائر مارشل ارشد ملک موسیقی 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 اور خوشکوار موسم میں گورنر ہاؤس کی سہر سکولز اور کالجزز کے طلبہ کی آمد سہر سے لطف اندوس ہوئے بچوں کی موچ مستی شٹل سروس کے مزے لیے موسیقی